ہر دور میں ہم اس کے رشالت کے ہمیں تھے بابا جی دنال ہر دور میں ہم اس کے رشالت میرے پاس اب ایک بھئی ہر دور میں ہم اس کے رشالت کے ہمیں تھے تم چھوڑ کے بھاگ آئے تھے ہم لوگ وہیں تھے جا مولوی سے کہو عاصف کمال نے کہا ہے قسموں سے منائیں گے وہ میلاد نبی کا جو لوگ محمد کے جنازے میں نہیں تھے اسلام علیکم ویورٹس اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیس ہماری ویڈیوز کو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل ازاداری ٹی وی اوکارا کو سبسٹرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد واجل فراجال محمد بے گھر کو اتا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو سینے میں بلایت کی مودت بھی سجا دے اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن مولا میری نسلوں کو ازادار بنا دے اگر آپ بول پڑتے تو میں مزید چار مصرے نہ پڑتا بالکل ہی آپ چھپ کر گئے میں مزید چار مصرے پڑتا ہوں دعایا میرے اشعار میری قبر کا کندھا کر دے دل کا یہ تخت بھی عباس کو نندھا کر دے تو نے بخشا ہے نا عباس کو یہ واق علم جو بھی جلتا ہے علم سے اسے اندھا کر دے رب زدنی علمہ سارے مل کے بلند آواز سے سلوات دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق عشین کو حشین بنانے والا اللہ علی کو کعبے میں نازل کرنے والا خدا ہم جیشے گناہگاروں کو محمد والے محمد جیشے عظیم رہبر عطا فرمانے والا خالق تھوڑا جاگو شدی ہو کے بابو ذرا ہاتھ کھولو شدہ ہو شدہ ہو مولا سلامت رکھے مومن کی قبر میں علی کی کرشی لگانے والا اللہ کچھ چار پانچ بھائی اس عبادت میں شامل ہو گئے مزید ایک جملہ کہتا ہوں تاکہ سارے نمازِ عشقِ علی علیہ السلام میں پراہ راست شامل ہو جائیں میدانِ محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوشر پلانے والا رب ابھی بھی پانچ ہاتھ بندے ہو گئے واقعی رہ گئے مزید ایک جملہ کہتے ہیں پوری کائنات کا رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے رکھنے والا اللہ اب صرف تین چار رہ گئے مزید ایک جملہ کہتے ہیں میراج کے پردے میں اپنی جگہ علی کو بٹھانے والا اللہ آپ کا آنا ذاکرین کی پڑھائی بانیان کا یہ عظیم و کریم میں تمام میرے لفظ چودہ کا خالق چودہ کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے شار امین کہا کرو امین کہنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں مالک کشی علی والے کو کشی کمینے کا محتاج نہ کرے اس سے بھی بلند امین کہیے گا مالک جلد جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے عزیزم جناب زاکر عدیل عباس بیئے کی مولا مسید جمیلہ حاضری نوکری ڈیوٹی خرچکراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے شار امین امین ضرور کہا کرو امین کے لیے ہی یہاں تشریف لاتے ہیں اور امین کہنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں مالک جتنے اس بزم اعظام مومنین شامل ہوئے ہیں یا نہیں ہو سکے کسی بھی وجہ سے مالک تمام کی دعائیں قبول فرمائے مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند سلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے اللہ اگر میں یہ کہوں کہ ذرا مہربانی کریں ادھر سے اٹھ کے سامنے آ جائیں تو آپ آ جائیں گے تشریف علی میرے بانی اتیار جو نراض نہ ہوتے آ جاؤ جو جو اکھے ہوندے ہوتے اے ترکی آنا جو ترکی ریڈک نہیں اے اے میرے بانی میرے بانی میرے بانی پہ جان اٹھ دیو تو پتر اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا آ جا میرا بچہ تھوڑا جائے اگے 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 تھوڑا جائے اٹھ 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 اتھے پہ جان جوان بندے ہو گئے ہوں گئے اتھے آ جاؤ اب بالکل ٹھیک ان ٹھیک خلو جی اب بار میں سے جو بزرگ ہیں انہیں بھی چھٹی ہے جو چل پھر نہیں سکتے انہیں بھی چھٹی ہیں جوڑے فٹو امام مسیندہ لنگل کھان دے ہو ان سے کہہ رہوں کہ جسے غازی سے پیار ہے وہ ایک قدم اور آگے ہیں بہت اچھا ادھر آو بیٹھو بہت کیا گلتستہ بن گیا مولا کے ماننے باروں کا کٹھا ہو گیا اب اتنی بلند صلوات پڑھو کہ ہماری سلام سیدہ سلام اللہ علیہہہ تک پہنچائے اللہ بابا جی اجازت ہے نوکری شروع کریں جی مالک آپ کو سلامت رہے گے بڑا اچھا لگا آپ فرنٹ پہ آگے ایک بزرگ ازہ دار کی زیارت ہوتی رہے گی جب تک میں مجلس بڑھتا رہوں گا پتہ نہیں میں کہاں سے شروع کرتا چار مشرے آج ہوئے ممبر پہ لاہور میں نے پڑھے بڑا رسپانس ملا وہ چار مشرے چونکہ حالات حضرہ ضروری ہوتا ہے چار مشرے سنو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ سمت جانا ہے میں کروں کبھی تو سوچو یزیدیت نے کیے ہیں کتنے شہید آشک شہید آشک نہ کم ہوئے ہیں نہ ہو سکیں گے بڑھیں گے حیدر مزید آشک ہاں ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے شاہب آش شاہب آش مولا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے آپ جیئے بھائی جان آپ سلامت دیں ناظر میں ممبر صاحب آپ کو کم اشکم ایسے بولنا چاہیے جیسے آپ بول رہے ہیں آپ کچھ کا لطف لینا چاہیے تھا کبھی تو سوچو یزیدیت نے کیے ہیں کتنے شہید آشک نہ کم ہوئے ہیں نہ ہو سکیں گے بڑھیں گے حیدر مزید آشک کمال یہ ہے کہ اپنے ممبر سے تجھ کو لینے حسین آئے میں جوٹ دیں ہی نہ بولے اینجی ہے نگل ملکے تسی حدثہ ویدے حیدری آپ جیو جی کبھی تو سوچو یزیدیت نے کیے ہیں کتنے شہید آشک نہ کم ہوئے ہیں نہ ہو سکیں گے بڑھیں گے حیدر مزید آشک کمال یہ ہے کہ اپنے ممبر سے تجھ کو لینے حسین آئے لگے ہے لکھا ہے سیدانے تیرا مقدر نوید آشک جیڑا بندہ لنگر حسین دکھاندہ تو طاقت نہ بجاوے دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری شاباس مالکہ کو سلامت رکھیں کمال یہ ہے کہ اپنے ممبر سے تجھ کو لینے حسین آئے لگے ہے لکھا ہے سیدانے تیرا مقدر نوید آشک مہینہ کونس ہے سارے بولو ایک ماری تم ہی بولیں یار مہینہ کونس ہے ربیل اول کس کا مہینہ یہ مصطفیٰ کا مشکل موضوع ہے مسلمان اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ سیرت رسول نہیں پڑھتے ہیں آج پڑھ دوں مشکل مشکل تھو لہذا اے داری مشکل سن لیں بیٹا آپ کھڑے ہو جو جو بلیک کپڑوں والے آگے چلتے ہو آو کام ہے مجھے اور آگے ہو یہاں بیٹھو بہت اچھے لگ رہے ہیں شاباش سیدھے ہو کے بیٹھے ہو میں میں پھر پڑھ دیتا ہوں کمال یہ ہے کہ اپنے ممبر سے لینے تجھ کو حشین آئے بسم اللہ میں لکھ وری پڑھا نواز تتیارا وہ شہید راہ حق ہے وہ شہید حق شیدہ ہے اور غازی کی قسم میری دعا ہے کہ اللہ کرے موت تو آنی ہی آنی ہے کاش مجھے بھی ایشی موت آئے ممبر حشین ہو غازی کا فہرہ ہو لبوں پہ خالق کا نام ہو خالق مالک کا نام ہو برادر محترم جناب مذہرب آسچا فلشان مولا کے خوبصورت زاکر تو بشمال اچھ اتنی خوبصورت موت یہ انہیں کدھر جا رہے ہو دیل میرا بچہ آدھے منٹ میں واپس آ جانا ایک کمال ہو گیا تو میٹ اور جنی یہ دونہ آیا تھا اچھا یہ مولا کی تاہ تو میں لاکھ دفعہ یہ پڑھنے کو تیار ہوں کبھی تو سوچو یزیدیت نے کیے ہیں کتنے شہید عاشق ماشاءاللہ نہ کم ہوئے ہیں نہ ہو سکیں گے بڑھیں گے حیدر مزید عاشق کمال یہ ہے کہ اپنے ممبر سے تجھ کو لینے حشین آئے لگے ہے لکھا ہے سیدانے تیرا مقدر نویر عاشق بڑھیں گے بڑھیں گے جلدی کرو پیچھے کیوں بیٹھے ہو دوسری اگیا بابا جی تسی ٹور سکتے ہو اچھا تو اگیا ہو رہ گیا پیچھے نہ بمی میں تیرے کھوڑا آ جانی یار غریب بندہ مجلس کراوے اڈا سونا ذاکر مجلس پہ کراندہ تو مارا بندہ مجلس کراوے بندہ سنو دے بھی شہی طریقے نہ لگے کچھ ہی تو مارا تے ہی کوئی نہ ملک دا ذاکر اڈا سونا ذاکر مولا حسنو اتنی عزت دیتی توڑے شہر دا بندہ ہے تو اسی انتی عزت تو کچھے زفا بڑھو انتی عزت کرو تا کہ توڑے شہر دا ذاکر اگر ٹھوڑے مولا تو انہوں کیسے تھا مہترہ میں ملاد شروع کرنے لگا ہوں ہر دور میں ہم اس کے لشالت کے امی تھے تم چھوڑ کے بھاگ آئے تھے ہم لوگ وہی تھے آپ نے بولنا ہے آپ کو بھائیداری شابانس بھائیدار کیا بات ہے مالک آپ کو سلامت رکھیں تھوڑا جا کیا جا تو تھوڑا جا کیا جا تھوڑا جا ہے اتھے ہوں نہیں اتھے اتھے اگلے گئے بیش اتھے پتر تو بھی اٹھے اتھے میرا کولائی اتھے ہوں نہیں اتھے اتھے بیدار مالک دنوں کی شہدہ موت آدھ نہ کریں ہر دور میں ہم میں اتھے دنوں غازی دی قسم مدینہ نہ بڑھا دیوا میں قلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نباسے دی زلینہ مصنی کی تشرتے تری توجہ ہوگے ہر دور میں ہم اس کے رسالت کے امی تھے ہر دور میں ہم اس کے رسالت کے امی تھے اوہ اتھے آب بابا جی دنال ہر دور میں ہم اس کے رسالت میرے پاس اب ایک بھئی ہر دور میں ہم اس کے رسالت کے امی تھے تم چھوڑ کے بھاگ آئے تھے ہم لوگ وہی تھے جاؤں مولوی سے کہو عاصف کمال نے کہا ہے قسموں سے منائیں گے وہ میلاد نبی کا جو لوگ محمد کے جنازے میں نہیں تھے آئے 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 ملکہ اچھو حیداری جی بٹا جی بھائیدان جی بابا جی جی سب کے دمہ اچھو حیدار 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 کشموں سے منائیں گے وہ میلاد نبی کا جو لوگ محمد کے عرصے بری پہ جشن رسالت معاب ہے آپ پریشان کیوں ہیں یا ذرا غور سے سن رہے ہیں زیادہ غور نہیں کرنا چھوڑا جا بولونا بھی میں پیش میں لگ رہا عرصے بری پہ جشن رسالت معاب ہے اترا ہوا زمین پہ خود دافتاب ہے آئے 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 دی بٹا عرصے بری پہ جشن رسالت معاب ہے لا الہہ ادللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسیع رسول اللہ وَا خلیفت و بلافصل ممبر حسین غازی کا پہرات چودہ حضر ناظر رات تقریباً ساڑھے دس کا ٹائم تھا اور بھڑت سیال کوٹ میں نے مشرا پڑھا ہے اور مجھے یاد نہیں پڑھتا کتنی دیر پبلک کھڑیوں کے واہ واہ کرتی رہی ہے ایک بندہ بھی چھپ رہ گیا مذہب جعفری میری طرف دیکھیں ایک بندہ بھی چھپ رہ گیا تو مجھے تکلیف ہو جانی ہے عرض میں کہہ رہا ہوں عرصے بری پہ جشن رسالت معاب ہے اترا ہوا زمین پہ خود دافتاب ہے جشن نبی منانے کا حق ہی نہیں اسے امرانیت سے جس کا تعلق خراب ہے جشن نبی منانے کا حق ہی نہیں اسے امران نیجت سے جس کا تعلق خراب ہے میں بیٹ کر آگا وہاں تو تم ہی سو جاؤ آج ستے ستے لگ رہے ہو جشن نبی منانے کا حق ہی نہیں اسے امرانیت سے جس کا تعلق ہم نے تاریخ کو جب اور جہاں جیسے پڑھا جس کا میریار تھا جو ہم نے اسے بیسے پڑھا من کرے حضرت عمران مجھے یہ تو بتا جس نے کلمہ نہ پڑھا اس نے نکاح کیسے پڑھا جزی نہ پڑھا جس نے جیسے پڑھا جس بھی جس بھی کھانے ہیں جس نے یہ جگہیں نہیں اسے بھائے اس نے نکاح کیسے پڑھا جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے مر جائے مسلح پہ مسلمان نہیں ہے کی بڑھ گی یہ جیسا جی گھر چھڑیا تھے بار چھڑیا تھے منجی پیڑی کرسی ایسی کمرہ گھر دی چھتائی سڑ کے زمین تھے آکے فرشیز آتے بہ گئے ہو تو پھر تو اڈی توجہ نہ ہوئے میں نے پڑھن لکی فیدہ تو انہوں سڑھن لکی فیدہ کی کھٹیا تو سی ایتھی آکے ایتھے حسین دی جنت ہے ذرا بولے اگر ہو تو اڈے بولے نا تاہید ہوں دیئے پر ذاکر ٹھیک پہ پڑھتا ہے میں کہوں جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے مر جائے مسلح پہ مسلمان نہیں ہے اس دین کو کس طرح کہوں دین محمد جس دین میں صفیان ہے عمران نہیں جی بیٹا جی آپ کی کیا بات ہے بھائی جان میں صدقہ جمعہ تھکے ہی بڑے ہوں تسی پرتوں کے ہائے داری پتوں کی آلے ہوں بڑے تھکے ہوں تسی پتہ نہیں رہتی بھی مجلس ہی اچھا 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 اس دین کو کس طرح کہوں دین محمد جس دین میں صفیان ہے علی کو سرور کا ذہن لکھ دو علی کو سرور کا ذہن لکھ دو ایک بندہ بھی نہ بولے آتے پکانٹی قسمیں من تکلیف ہو جانی ہے علی کو سرور کا ذہن لکھ دو نبی کو خالق کا چین لکھ دو اگر یہ چاہو خدا ہو راضی تو میم کے ساتھ این لکھ دو علی کو سرور کا ذہن لکھ دو ایک کم کرن باستے من مولا دی قسمیں دی راتی اٹھنا پندہ ہے مسلح بھی جانا پندہ ہے بطول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑتا ہے حسنین کا باستہ دینا پڑتا ہے پھر یہ باتیں نصیب ہوتی ہیں یہ کتابوں سے نہیں ملتا یہ ادھر سے آتا ہے یہ الہام ہوتا ہے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے پھر لفظ آ جاتے ہیں پھر انہیں ترتیب دیا جاتا ہے پھر نوک پلک سماری جاتی ہے پھر وہ گلدستہ بنایا جاتا ہے بڑے عدب سے پھر آپ کو پیش کر دیا جاتا ہے پھر آپ کی مرضی ہے آپ وصول کریں یہ آپ کی مہربانی ہے آپ کی مرضی کی بات ہے ورنہ بات میں نے بڑی کی ہے آپ چھپ کر گئے ہیں مجھے ذرا تکلیف سی ہو گئی ہے علی کو سرور کا ذہن لکھ دو نبی کو خالق کا چین لکھ دو اگر یہ چاہو خدا ہو راضی تو میم کے ساتھ این لکھ دو جہان بھر کے موررخوں سے کہو کتابوں میں مت تلاشو نبی کی صیرت اگر ہو لکھنی کلم اٹھا کے حسین لے شاباش 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 مولا تو انہوں کی شدہ موتا آگا ہاتھ کھول منا بچا ہاتھ کھول لکھوری ہاتھ چاہداری آپ کی کیا بات مرضیل بھائی ہے لبیت یا حسین لبیت یا حسین سارا کلام نہیں ہے آہو جمعہ تے جمعہ نو تے شہر پڑھندا زیادہ سواب ہے ہاں جی مالے خیر کرن یار وہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ دنیاوی شہری کی کی ہے اس کی نہیں مالک آپ کو سلامت جہان بھر کے موررخوں سے کہو کتابوں میں مت تلاشو نبی کی صیرت اگر ہو لکھنی کلم اٹھا کے ایک میں نمی گل گل تھوڑا جائتے ہو مذہر بھائی میرے بانی فرمایا میسم صاحب جناب مذہر جعفری صاحب جگہ دیو میں تھوڑا جاہو ایک ایک پانچ کدم ہو ایک میں محبت اللہ توڑی زیارت بھی کرنا چاہنا میں کروں مقامِ عرشِ مواللہ کا ذہن آیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرآن دی قسمِ دیل پتر اوہ بندہ لنگر کرنا ہی جناب بندہ نہ بولیا مقامِ عرشِ مواللہ کا ذہن آیا ہے وجودِ دین کی سانسوں کو چین آیا ہے حسین و منی کی صورت ربی و لبل میں خدا کے فرض پر پہلا حسین آیا آئے 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 مدیو میں شاک لکھوالا جاری کہہ نہیں کر دو قرآن دی دونوں ہاتھ بلند کرو سارے مل کے آئے آئے میں لاکھ پر پڑھتا ہوں مقامِ عرشِ مولا کا زین آیا ہے بجودِ دینی کی سانسوں کو حسین و منی کی صورت ربیو الول میں خدا کے فرض پہ پہلا حسین و منی کی صورت ربیو الول میں خدا کے فرض پہ پہلا جس کی جوتی ہو عرشِ آزم پر وہ بلندی میں آپ کیا ہوگا جس کی بیٹی بطول جیشی ہو کیا خبر ہے ایسا باپ جس کی بیٹی بطول جیشی ہو کیا خبر شیعہ جی شیرت مصطفیٰ نہیں پڑھتے حسین و حسین گردوے رہتے ہیں اب ہمارا کشور نہیں کہ تو کتاب نہیں پڑھتا اب ہمارا کشور نہیں کہ تو حدیث نہیں پڑھتا ہمارا کشور نہیں کہ تو قرآن نہیں پڑھتا صرف حفظ کیا ہے تو نے تو نے قرآن کو سمجھانی یہ جو ہم یکم محرم سے آٹھ ربیو الول تک حسین حسین کرتے ہیں یہ بھی شیرت مصطفیٰ ہے یہ جو ہم نوحہ پڑھتے ہیں یہ بھی شیرت مصطفیٰ ہے یہ جو ہم روتے ہیں یہ بھی شیرت مصطفیٰ ہے یہ جو ہم شینے پہ ہاتھ مارتے ہیں یہ بھی شیرت مصطفیٰ ہے یہ جو ہم حشین کی مجلس سجاتے ہیں کرواتے ہیں سنتے ہیں سنواتے ہیں یہ بھی شیرت مصطفیٰ ہے یہ جو ہم علم اٹھاتے ہیں یہ بھی شیرت مصطفیٰ ہے اب میں تجھے کیسے سمجھاؤں تو نے کتاب نہیں پڑھی میرا کسور نہیں ہے تو کم از کم اپنے علماء کو ہی پڑھ لیتا تو تجھے پتا چل جاتا حسین و منی و آنا منال حسین سمجھ حسین و منی قرآن دی قسم پتھر رکھ پتھر بولے ایتی ازادار نے حسین و منی حسین و منی و آنا منال حسین سمجھ نبی حسین یہ ایک دوسرے میں رہتے ہیں جسے جہان سمجھتا ہے مصطفیٰ حیدر اسی کو پیار سے ہم سب حسین کہتے ہیں جسے جہان سمجھتا ہے مصطفیٰ ہے دیارتوڑیاں گلہ کیوں نہیں مکدیاں بھئیان کوئی مسئلہ مسائل تھے نہیں غازی دا باستہ جے تھوڑے دیر پڑھنا سارا کم ہو گیا ان نارا رہن دے فرمروالی جسے جہان سمجھتا ہے مصطفیٰ حیدر اسی کو پیار سے ہم سب یہ پہلی بہار اور یہ خرشید مبارک ربی الاول کا کیا مطلب ہے جی پہلی بہار ربی الاول پہلی بہار یہ پہلی بہار اور یہ خرشید مبارک وَلْفَجْرِ کے چہرے کی حسین دید مبارک محبوبِ خدا بند کو آغوش میں لے کر عمران نے خالق سے کہا عید مبارک محبوبِ خدا بند کو آغوش میں لے کر عمران نے خالق سے کہا اچھا بارہ ربی الاول کبھی گھر سے باہر نکلے ہو آج دس ہے نا پرسو نکلنا میں ہر سال نکلتا ہوں جشن پہ جاتا ہوں گھر سے نکلتا ہوں اور جہاں تک جاتا ہوں مجھے علمی علم نظر آتے ہیں اے پاک کاندی قسم میں میں صحیح بیاکنا سب در ان کے پرچم ہوتا ہے علم کی شورت ہوتی ہے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے سائیکل بھی علم موٹر سائیکل بھی علم گاڑی بھیجم علم ایکسل آئی بھی علم جیل آئی بھی علم پرادو بھی علم مسجد بھی علم مکان کی چھت بھی علم ہر گول میں علم ہر چوک بھی علم ہر موڑ بھی علم ہر سڑک پہ علم ہر بستی بھی علم ہر شہر میں علم علم ہی علم جہاں تک جاتے ہو علم کا پھرے راہ سے ہوتے ہوئے نظر آتا ہے جہاں نہ بولے آم میں سمجھیں گا اس غریب نوں جشن سنندہ میلات سنندہ پتہ ہی کوئی نہیں میں کہتا ہوں یہ مسلمان عجب بھیس بنا لیتے ہیں جناب پیر مرسد سید شبیر حسین شاہ آگے تعرف کے محتاج نہیں ہیں مرسد بھی ہیں سید بھی ہیں بڑے بھی ہیں ان کی مذہب کی میں ایک مشرا پڑھنے لگا ہوں سید دعا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں یہ مسلمان عجب بھیس بنا لیتے ہیں دوگلے پن کو عقیدت میں چھپا لیتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے نکاح جن کا علم دیکھنے سے اس مہینے میں علم وہ بھی اٹھا آپ جیو آپ سلامت رہو دونوں ہاتھ بلند کرو حیداری ٹوٹ جاتا ہے نکاح جن کا علم دیکھنے سے اس مہینے میں علم وہ بھی نظمیں ہیں میرے سامنے چار پانچ لیکن میں پانچ شیر پڑھنے لگا ہوں اور اسی پہ پائنٹ اپ کرنے لگا ہوں جھانگ پہنچنا ہے مجھے پھر کبھی میں آیا تو انشاءاللہ میں مکمل نظم پڑھ دوں گا مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں مولا آپ کو سلامت رکھیں ایک مشکل نظم ہے اور اس کے پہلے دو مشرے انتہائی مشکل ہیں جب اندہ مشرہ ثانی پہ بول پڑے اس کی کیا بات ہے پاک سیدہ آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو آباد و شاد رکھیں جی بسم اللہ جی جیو بیٹا آپ ہاں جی اجازت ہے جی اچھا ابھی ایک دفعہ ہو جیڑے آگے بیٹھے ہو تسی ٹھیک ہو جیڑے پیچھے بیٹھے ہو میر بننی کر کے ربیالول دے صدقے ایک ایک قدم ہو رہ گیا اجلے پیچھے بیٹھے ہو میں مذہر بھائی نو ذرا محول بنا کر دے لہا تھا میں گیا پھر شادی بھی آگئے تھوڑے جا میر بن میرا بھائی دو دو قدم ہو اگیا لہے بھی محول بن گیا مجلس دا ان میں ٹرد جا ماں کے پڑا میں پڑا اکھا بنائی میں انہوں مجلس شروع کرنے لگا جی میرا حق بندا تھی مالک تنو سلامت رکھے جناب مرشد پاک ایک مشکل مسئلہ مذہر جی توجہ کیجئے گا رتبہ ختم رسل میں نے سنانا کیا ہے رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے شاباش شاباش انہوں نے پتہ لگیا ابہ مجلس شروع ہو گئی ہے انہوں نے پتہ لگیا ابہ مجلس شروع سالی جی قسم میں مراضی ہو گیا رتبہ ختم میرا عقیدہ میں اپنا عقیدہ پڑھنے لگوں کسی کے عقیدے کو ٹھیس پہنچے وہ آج کے بعد عاصف کمال کو نہ سنے اگر ترا عقیدہ بولے پھر اتنا بولنا ہے جتنا میرا حق بنے رتبہ ختم رسل میں نے سنانا کیا ہے رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے جس کے نائب کو سمجھتے ہیں خدا کچھ بندے اس نے بندوں کے بھلا ذہن میں آنا گیا جی بھائی جا جی سکیڑا بھائی جی قربان جا بھائی آل ہج ہج جاؤ ہج جاؤ ہج آل آل رتبہ یہ ختم شعر پہلے پڑھنے پھر تسی پڑھنے ویدے رتبہ یہ ختم رسل میں نے سنانا کیا ہے رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے جس کے نائب کو سمجھتے ہیں خدا یار سہیدہ نے اعترام باجب ہے کہ کچھ نہیں ہمتا تو انگیٹ اموزیونل پہنچا دیں گے رتبہ یہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے جس کے نائب کو سمجھتے ہیں خدا کچھ بندے اس نے بندوں کے بھلا ذہن میں آنا کیا ہے جاؤ مولوی کے کان پہ مو رکھ کے کہو عاصف کمال نے کہا ہے خلقتِ علم سے پہلے جو معلم تھیرا اس کو جبریل نے قرآن پڑھانا کیا میں نے کر جو ہاں جڑا ہاتھ اچھے کدیگی سے نہ مہداز نہ ہوئے رسول کے غلاموں کی ہاتھ پلند ہونے جائیے سارے مل کے سارے حیداری جی بھائی جانا جی صد کہنے ہاں اے میں انہوں بابا پہ آکھتے نگازی جی کہ سمجھو میں تو انہوں بابا پہ آکھنا تو ہٹی کیا بات ہے اور چھڑ دے آ جانگے جڑا نوکر علیدہ اندر آ جانگے باقی بار ہی کھڑے رہو اے اوڑا اکھ رکھیں پہ کڑا اک کڑا کٹھو کٹھو آیا ہے انتظامیہ کھلوتے رہانے باقی اندر آ جاؤ رتبہ اے ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے جس کے نائب کو سمجھتے ہیں خدا کچھ بندے اس نے بندوں کے بھلا ذہن میں آنا کیا ہے خلقتِ علم سے پہلے جو معلم تھیرا اس کو جبریل نے قرآن پڑھانا ایک لفظ ہے سفرہ 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 کہتے ہیں دسترخان کو دسترخان سمجھتے ہیں وہ چٹائی جس پہ کھانا رہا کہ اسے دسترخان بولتے ہیں میں کہہ رہا ہوں خلقتِ علم سے پہلے جو معلم تھیرا اس کو جبریل نے قرآن پڑھانا کیا ہے اے جس کے سفرہ پہ محمد کا نبی پلتا رہا تو کبھی سوچ کے عمران کا کھانا کیا کھانا کیا بات ہے کھانا کیا بات ہے بہت کمال کیا بات ہے کیا بات ہے آپ جیو بیٹا کیا بات ہے آپ سلام ادرو آپ شکھیلوں میرا بچہ مولا تجھے عزت دے جس کے سفرہ پہ قرآن دی قسم پتوں کی تے نجف بانگی یہ جارہا میں تھے سمجھ دیا پہ تو تسیے تھکے رہو تسیے بول دیں نہیں تسیے بڑا بول دیں میں جب بھی مولوی کی دہلیج نجاست پہ گیا ہوں میں جب بھی مولوی کی بہلیج خباشت پہ گیا ہوں موت اندیتی آجا بے مر کے ایتھے جی موت آبے کی مقدر نبی دا شکدہ حسین بنجان تو لینا بھی کیسی حسین کو تر گیا تو سدہ ایمام حسین پادشاہ کو تر گیا تو سدہ ایمام حسین کو تر گیا قرآن ایمام حسین نے صبح کیسی موت آجا تک میں تھے ایسی موت بکھی نہیں بذکر حسین کر کے مسائب حسین پڑھ کے دعا دے حت بلندنے اور لبوں پہ لفظ ہے یا خالق مالک پتہ نہیں کیا کیا تھا اس بندے نے عمل کیا کیا تھا کہ حسین خود اسے ممبر سے آ کے لے گئے ہیں آل محمد خود اسے ممبر سے آ کے لے گئے ہیں جس کے میں جب بھی مولوی کی تحلیز نجاست پہ کیا ہوں اور میں نے اسے پوچھا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے اس نے کہا صاحب ایمام نہیں تھے کر دیو بے شمار اور سارے ہی کر دیو اندلال بھی جنت مل دی ہے اس نے کہا صاحب ایمام نہیں تھے دو ترہ گھنٹے ہی میں پڑھا کہا تھا میں بس تو ہی بیٹھو اس نے کہا صاحب ایمام نہیں تھے میں نے کہا اچھا آپ کونے اس نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں میں نے کہا مولانا میں ذرا پڑھا لکھا نہیں ہوں انپڑھ گھر کا بندہ ہوں غریب گھر کا بچوں سکول جا نہیں شکا آپ ذرا مجھے جب بتائیں گے کہ مسلمان کون ہوتا ہے اس نے کہا جو اسلام کی قوائد و زوابط کی مطابق چلے میں نے کہا اسلام کہاں سے لیا اس نے کہا قرآن سے میں نے کہا قرآن کہاں سے لیا اس نے کہا محمد کی زبان سے میں نے کہا محمد کہاں سے لیا اس نے کہا آغوش عمران سے میں نے کہا مسلمان اسلام سے اسلام قرآن سے قرآن محمد کی زبان سے محمد آغوش عمران سے تجھے شرم نہیں آتی علی کے بابا نے اپنے گھر میں وفا کے گلشن کا پھول پالا خدا کی جیش رضا تھی بیش خدا کا پختہ حصول پالا خبیص کے بے ضمیر بیٹے دماغ تیرا خراب کیوں ہے اسی پہ کافر تو کہہ رہا ہے کہ جس نے تیرا رسول پالا شابہ شابہ حیداری جس کے سفرہ پہ محمد صنبی پلتا رہا تو کبھی سوچ گئے عمران کا کھانا کے ایک مشکل شہر ہے ایک بندہ بولے تے رازیاں خود جو محتاج ہے بخشش کے لیے زہرہ کا خود جو محتاج ہے بخشش کے لیے زہرہ کا اس نے وائد تجھے دوزک سے چھڑا نہ کیا غازی دی کسمیں جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے جس بندے میں طاقت ہے ذاکر کہتا ہے میں نہ تو پھرے ویک میں مشرا پڑھ لگا تیرا غازی پاس دی کسمیں تیرا ضمیر بولے تے اتنا بولنی جتنا میرا حق بنے تیرا ضمیر نہ بولے دین میرے پاس ویک تیرا ضمیر نہ بولے تے بے شک میرے نہ بولنی مذر بھائی مالک آپ کو سلامت رکھیں عدیل بیٹا مولا تمہیں سلامت رکھیں شبیر شاہ جی مولا آپ کو سلامت رکھیں پتوں سے کہو مجھے میرے مشرے کی قیمت دے خود جو محتاط ہے پکش اس کے لیے زہرہ کا اس نے وائد تجھے دوزک سے چھڑانا کیا ہے اے خوف مرحب سے جو پھینک آیا تھا خیبر میں علم اس نے غازی تیرے پرچم کو اٹھانا شاباش 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 مالک آپ کو سلامت رکھیں خوف مرحب سے جو پھینک آیا تھا خیبر میں علم اس نے غازی تیرے پرچم کو اٹھانا ربی اللہ پر کا مہینہ میں مصطفیٰ سے کہہ رہا ہوں اپنی تاریخ ولادت ہی جسے یاد نہیں ایسے بندے نے تیرا جسن منانا کیا آخری شیر آخری بات آخری مشرے اور میں جا رہا ہوں اپنی تاریخ ولادت ہی جسے یاد نہیں ایسے بندے نے تیرا جسن منانا کیا ہے بستر حق سے جسے بیٹی اٹھا دے حیدر پانچو ساتھ بندے دیندے ناشتہ ہی کو نہیں کیتا ہوں ایڈے مر جائے بستر حق سے جسے بیٹی اٹھا دے حیدر اس کو ممبر پہ محمد نے بیٹھانا اس کو ممبر پہ اس کو ممبر پہ محمد نے بیٹھانا دس وحرم اکسٹھ ہجری کربلا کے جنگل میں کاریوں نے قرآن زبا کر دیا دو سے ڈھائی منٹ دو سے ڈھائی منٹ تاکہ مجلس مکمل ہو جائے بیٹا ہے میرا عدیل دو تین سال سے کہہ رہا تھا میں نہیں آسکا اس سال بالکل میں نیت کر کے آیا تھا مجلس پہ پہنچا ہوں الحمدللہ وعدہ وفا ہو گیا اور مجلس مکمل کرنے کے لیے دو سے ڈھائی منٹ غریبوں کا ذکر کربلا میں اکسٹھ ہجری کو کاریوں نے قرآن زبا کر دیا نمازیوں نے نماز شہید کر دی تمہیں سمجھ نہیں آئی تمہیں سمجھ نہیں جو رو رہے ہو تمہاری کیا بات ہے جو نہیں رو شکے ان کے لیے ایک جملہ اور کے تم حاجیوں نے کعبہ گرا دیا اب تک جو ہائے نہیں کر سکا میری مائیں بہنیں بیٹیاں مرشل ذاتیاں سید ذاتیاں یہ قرآن ہے میرے سر پہ ایک دن کے سید کو باپ سمجھتا ہوں ایک دن کی سید ذاتی کو ماں سمجھتا ہوں جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ حرامی ضرب حرامی ہے میں تیرے رونے کے لیے کہوں تو مجھ نے میں حقیقت پڑھ رہا ہوں اور ہر بندہ اس جملے پہ ہائے ضرور کرے زبا کر دیا نمازیوں نے نماز شہید کر دی خاجیوں نے کعبہ گرا دیا آ رکھ میرے سر پھر قرآن کلمہ پڑھنے والوں نے کلمہ قتل کر دیا ایک دفعہ سینے دہت مارو ایک دفعہ باجب سمجھ کے سینے دہت مارو ایک دفعہ مولا تیرا پرسا بابا قبول کرے حسین دی مات وڑا پرسا بابا جان قبول کرے کلمہ پڑھنے والوں نے غازی کی قسم ہے پورے ملک میں جہاں میں نے یہ جملہ پڑھا ہے مجھے نہیں بتا کہ کتنی دیر گریہ ہوا ہے اللہ کرے میں تمہیں سمجھا رہوں گا اور لکھ میرے سر پہ قرآن ان کوفے اور شام کے بحیشیوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے ان حرام ذاتوں نے سبر کا قرآن قتل کر کے غیرت کے قرآن کی چادر دار ایک باری سارے آکھو ہائے حسین ایک باری سارے پرسے شامل ہو جو ہائے حسین سبر کا قرآن قتل کر کے غیرت کے قرآن کی چادر اتر لیو پتوکی والو ہم میرے سوال کا جواب دو اگر پتوکی میں کسی ضعیف باپ کا اٹھارہ سال کا بیٹا مر جائے بولا میرے ساتھ جواب دو مجھے بابا جی اگر کسی ضعیف باپ کا جوان بیٹا مر جائے تو ان حسین دی قسم مندس ہو تو تم کیا کرتے ہو تم اسے پرسا دیتے ہو کوئی اسے پانی پلاتا ہے کوئی اسے چھاؤں پر بٹھاتا ہے ہون جنا ما تم نہ کر سکے وہ مافی مانگے کوئی اسے سینے سے لگاتا ہے کوئی اسے چھاؤں پر بٹھاتا ہے کوئی اسے دلاسہ دیتا ہے کوئی اسے پانی پلاتا ہے اور رکھ میرے سر پر قرآن کائنات کا وہ غریب ہے حسین اکبر زین سے اترا حسین لاز پہ جا رہا تھا کسی نے غریب کو تماشا مارا کسی نے تلوار ماری کسی نے نیزہ مارا کسی نے خنجر مارا زخوی پہلو والی مان روک گہتی تھی میں نے چکیاں بیس کے پالا ہے اور میرے حسین کو نہ مارو اوہ اس کا اکبر مارا گیا ایک جملہ ہو ایک جملہ ہو آخری جملہ میری امید سے بڑا پرسا ہو گیا سترہ قدم کے فاصلے پہ بھائیدان یہ بات بھی میں نے کھولنی ہے صدیوں سے تم یہ جملہ سن رہے ہو ستارہ قدموں کے فاصلے دکھے ہویا ہے دس سو منوں سترہ قدموں کے فاصلے پہ ذل جناح کو پتا چلا ہے میرا شوار مجھ پہ نہیں ہے ذل جناح واپس آیا پہلی بات کی میری گلتی سے اترے ہو یا اپنی مردی سے اترے ہو غریب نے کہا نہ تیری گلتی نہ میری مردی مجھے امت کے خمس نے اتار دی ہے پرسے میں شامل ہو جاؤ محمد کی بیٹی بکیہ سے تم سے پرسہ لینے آگئی ہے نہ تیری گلتی نہ میری مردی مجھے آخری جملہ میں ممبر چھوڑ کے جاروں مجھے امت کے خمس نے اتار دیا ہے مجھے ممبر حسین کی قسم ذل جناح نے کہا چڑھا تجھے مدینہ نانا کے پاس لے جاؤں غریب نے کہا نانا آگیا ہے گھوڑے نے کہا چڑھا تجھے نجف علی کے پاس لے جاؤں غریب نے کہا بابا کوشر لے کے کھڑا ہے گھوڑے نے کہا چڑھا تجھے پکیہ ماں کے پاس لے جاؤں جو شیعہ ہے وہ اس جملہ پہ ہائے ضرور کرے تجھے پکیہ ماں کے پاس لے جاؤں غریب نے کہا امہ زخم گن رہی ہے گھوڑے نے کہا چڑھا تجھے پہن کے خیمے میں لے جاؤں حسین نے کہا پہن در پہ ہے گھوڑے نے کہا چڑھا تجھے بیٹی کے پاس لے جاؤں غریب نے کہا بیٹی آنے والی ہے گھوڑے نے کہا کوئی حکم حشین نے کہا گردن جھکا زلجنہ نے گردن جھکائی حشین نے دونوں باہیں زلجنہ کی گردن میں ڈال کے روگ کا نانا آ گیا ہے بابا آ گیا ہے امہ آ گئی ہے بہندر بھی ہے بیٹی آنے والی ہے میں زخمی تو نہ ہوں میں تجھ پہ سوار نہیں ہو سکتا میں نے تیری گردن میں باہیں ڈال دی ہے مجھے اسی حالت میں ایک دفعہ اکبر کی لاش پہ لے جا اوہ میں آخری دفعہ اوہ اکبر کی زیارہ غرق باطل ہوئے کیفیت ہے بات وقت